دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس ٹویل کی انگلیش بک سے لیسن نمبر پانچ دی لاسٹ لیو کی جو پیسٹن انسر سے وہ کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پیسٹن نمبر فرسٹ ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کہانی دی لاسٹ لیو کا بنیادی موضوع کیا ہے تیم کہتے ہیں موضوع کو تو اس کا جواب ہے دی لاسٹ لیو کا بنیادی موضوع کیا ہے بنیادی موضوع انسانیت ہے love and will being of mankind is called humanism انہیں انسانیت میں محبت اور انسانوں کی بلائی جو ہے وہ شامل ہے in this story we see that بیرمن sacrifices his life in order to save the life of جانزی he paints a leaf in extremely cool and bad weather which saves جانزی's life but بیرمن himself falls a victim to pneumonia and dies اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیرمن اپنی زندگی کی قربانی دیتا ہے تاکہ جانزی کی زندگی بچ سکے وہ انتہائی سرد اور خراب موسم میں ایک پتہ پینڈ کرتا ہے جو جانزی کی زندگی بچاتا ہے لیکن بیرمن خود نیمونیا کا شکار ہو کر مر جاتا ہے ایک تو ہم اس سوال کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح بھی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ the main theme of the last leaf is hope and kindness جانزی thinks she will die when the last leaf falls from the tree outside her window to help her stay hopeful بیرمن a kind old man paints a leaf on the wall to make it look like the last leaf is still there this gives جانزی's hope and helps her get better بیرمن's act shows that even a small act of kindness can be very important and can save someone's life even if it costs him his own یعنی the last leaf کی کہانی کا مرکزی موضوع امید اور مہربانی ہے جانزی کو لگتا ہے کہ وہ مر جائے گی جب درخت کا آخری پتہ اس کی کرکی کے باہر جو ہے وہ گیرے گا اس امید اسے امید رکھنے میں مدد کرنے کے لیے بیرمن جو کہ ایک کا مہربان بڑا آدمی ہے دیوار پر ایک پتہ پھینڈ کرتا ہے تاکہ یہ اس کو محسوس ہو کہ آخری پتہ اب بھی موجود ہے اس سے جانزی کو امید ملتی ہے اور وہ ٹیک ہونا شروع ہو جاتی ہے بیرمن کی یہ حرکت ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی بہت اہم ہو سکتا ہے اور کسی کی زندگی کو بچا سکتا ہے چاہے اس سے اس کی اپنی زندگی کی قیمت بھی کیوں نہ چکانی پڑے سوال کا مطلب یہ ہے کہ سو اور جانزی دوست کیسے بنے تو اس کا جواب ہے سو اور جانزی میٹ اے ریسٹورنٹ ان دہ ایتھ سٹریٹ جواب کا مطلب یہ ہے کہ سو اور جانزی آٹھویں سٹریٹ پر یا آٹھویں گلی پر ایک ریسٹورنٹ میں ملے انہوں نے معلوم کیا کہ دونوں کو ایک ہی قسم کے آٹھ یعنی فنون کانہ اور کپڑے پسند ہیں ان کی مشترکہ دلچسپیوں کی وجہ سے وہ جلدی سے قریبی دوستوں بن گئے اور ساتھ میں ایک سٹوڈیو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اس سوال کا مطلب یہ ہے اس کے پاس ایک چانس ہے وہ ایک موقع ابھی رکھتی ہے اگر وہ جینا چاہے تو اگر لوگ جینا نہیں چاہتے تو میں ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ڈاکٹر کی یہ باتیں جانزی کے بارے میں کیا معنی رکھتی ہے تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کی یہ باتیں اس سے مطلب یہ ہے کہ جانزی کی صحت کی بحالی اس کی جو عظم ہے اور جینے کی خواہش ہے اس پر منحصر ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ دواء اکیلے اس کی مدد نہیں کر سکتی اگر اس نے پہلے ہی امید چھوڑ دی ہو اگر جانزی زندہ رہنا چاہتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے لئے لڑنے کی طاقت اور وجہ تلاش کرنی ہوگی کیونکہ جو پاسیوٹیویٹی ہے یعنی مضبطیت ہے اور عظم ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ یا علاج کی طرح ہی بہت سہم ہے q جان زی بار بار سو سے کرکی سے پردے کولنے کیلئے کیوں کہتی ہے تو اس کا جواب ہے جان زی kept asking سو to open the curtains because she wanted to watch the leaves on the tree outside. جواب کا مطلب یہ ہے کہ جان زی بار بار سو سے پردے کولنے کیلئے کہتی رہی کیونکہ وہ باہر کے درخت پر پتے دیکھنا چاہتی تھی وہ تو ہم پرستی تھی یعنی جب انسانوں وہم کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سپرستی کہتے ہیں وہ تو ہم پرستی کا شکار ہو گئی تھی اسے لگا کہ اس کی زندگی پتے کے گرنے سے جڑی ہوئی ہے اور اس پر یقین تھا کہ جب آخری پتہ گرے گا وہ بھی مر جائے گی. رسول نمبر پانچ جانسی کی زندگی کیسے بچائی گئی؟ اچھا جی تو اس کا انصر ہے جانسی کی زندگی بچائی گئی جب اس نے دیکھا کہ درخت پر آخری پتہ نہیں گرہ مضبوط ہوا اور بارش کے باوجود. اس سے اسے امید ملی اور اس کا جو نظریہ تھا وہ بدل گیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ پتہ دراصل بیرمن کا پینٹ کیا ہوا تھا جو توفان کے دورانوں اسے پینٹ کرنے میں اپنی زندگی گوا بیٹھا۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جانسی کے نظریات زندگی کے بارے میں کیوں بدلے آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کا جواب ہے جانسی's views about life changed when she saw that the last leaf on the tree had not fallen despite the storm. جانسی کے نظریات زندگی کے بارے میں اس وقت بدلے جب اس نے دیکھا کہ درخت پر آخری پتہ توفان کے باوجود نہیں گرہ۔ اس سے اسے امید ملی اور اس نے سمجھا کہ مرنے کی خواہش غلط تھی۔ پتہ دیکھ کر اس نے زندگی جینے اور دوبارہ زندگی کا لطف اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کہانی The Last Leaf میں بیرمن کے کردار کی ایک مختصر تصویر پیش کریں۔ تو اس کا جواب ہے بیرمن was an elderly artist who had not yet painted his masterpiece. یعنی بیرمن ایک بودہ فنکار تھا جس نے ابھی تک اپنی شہکار پینتنگ نہیں بنائی تھی۔ وہ ایک مہربان آدمی تھا۔ جب اسے جانسی کا یقین معلوم ہوا یا اس کا عقیدہ معلوم ہوا کہ وہ آخری پتے کے ساتھ مر جائے گی تو اس نے توفان کے دوران دیوار پر ایک پتہ پینت کرنے کے لیے اپنی زندگی دو پر لگا دی۔ یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو عمل ہے جو اس کی نمونیا سے موت کا سبب بنا اس کی سب سے بڑی کامیابی بن گئی اور جانسی کو زندہ رہنے کے لیے امید فراہم ہوئی۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس مختصر کہانی کی جو پلات ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ تو اس کا جواب ہے۔ The story of the last leaf is set in Greenwich Village, New York where two young artists sue and john zee share a small apartment. The conflict arises when john zee's fall ill and starts thinking that she will die when the last leaf of the tree falls. Sue tries to comfort her but all in vain. The resolution comes when Bariman and aged artist living in the same building paints a leaf on the wallで bring a storm. اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ The Last Leap کی کہانی Greenwich Villager نیو یارک میں اس کی سٹنگ رکھی گئی ہے جہاں پر دو نوجوان فنکار جن کے نام سو اور جانسی ہے ایک چھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں کنفلیکٹر یا جو مسئلہ ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جانسی بیمار ہو جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ وہ آخری پتے کے گرنے پر مر جائے گی سو اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے مگر سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے اس کہانی کا جو ریزالوشن ہے جو حل ہے جو احتتام ہے وہ اس وقت نکلتا ہے جب بیرمنٹ جو ایک بوڑا پانکار ہے اور اسی عمارت میں رہتا ہے توفان کے دوران دیوار پر ایک پتہ پینڈ کرتا ہے یہ پینڈ کیا ہوا پتہ جانسی کو امید دیتا ہے اور اس طرح وہ بج جاتی ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کہانی سے ہمیں کون سا سبق ملتا ہے تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ کہانی سے ہمیں انسانیت لوز خدمت اور امید کی ویلیوز یا اقدار ہے وہ سکاتی ہے یہ دوسروں کی مدد اور حمایت کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے جیسے بیرمن نے جانسی کی زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ امید ہمیں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے سکتی ہے جانسی کی صحتہ کی بحالی اس وقت شروع ہوئی جب وہ اس نے دیکھا کہ آخری پتہ ابھی درخ پر ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ امید ہمیں مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کی ترخیو دے سکتی ہے اور آخری سوال ہے سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک متبادل اختتام تجویز کریں یعنی اگر ہم اس کہانی کو ختم کرنا چاہے تو اس کا متبادل کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے جواب کا مطلب یہ ہے کہ ایک متبادل اختتام یہ ہو سکتا ہے کہ بیرمن نمونیا سے صحتیاب ہو جائے بیرمن کے پینٹ کیے ہوئے پتے کو دیکھ کر جانسی بہتر ہو جاتی ہے یا ٹیک ہو جاتی ہے اور اس کی قربانی کے بارے میں جان لیتی ہے جو اسے بہت زیادہ متاثر کرتا ہے بیرمن توفان سے بچ جاتا ہے اور جانسی اور بیرمن مل کر پینٹنگ جاری رکھتے ہیں امید اور دوسری کاجشن مناتے ہیں اس سے کہانی کا خوشگوار اختتام ہوگا دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپلیک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ